وائرل انفیکشن ہوتے ہیں نزلہ زکام بخار تو بہت ہی کومن ہے یہ بار بار وائرل انفیکشن کا ہونا بھی کچھ ہے کہ کیا کوئی چیک اپ کروانا چاہیے دیکھیں آپ نے بلکہ ٹھیک کہا کرن کہ یہ ہر بیماری کے سمٹم بھی کومن ہوتے ہیں بہت کومن اب وہی بخار جو ہے وہ ٹائ فائڈ بھی ہو سکتا ہے نیمونیا بھی ہو سکتا ہے ٹی بھی ہو سکتا ہے ڈینگی فیور بھی ہو سکتا ہے ملیریا بھی ملیریا بھی ہو سکتا ہے ڈینگونیا بھی ہو سکتا ہے ڈینگونیا بھی ہو سکتا ہے ہے وہ فیور تو اسٹارٹ ویڈا سمپل سمٹم ہیڈیک ہے بہت کومن ہے باڈی ایکسن پین سب کومن ہے اسے آپ پینڈال لے کر دیفر کر سکتے ہیں فور فیو آورز اور اڈے اور ٹو بلکل پھر وہ اصل بیماری امرج کر کے دومینیٹ کر جائیے اور پھر سفر کرے گا کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سے بخار ہو گیا تو میں رکمیڈیا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بیماری ہو اس کو سیئر سے لیں اور جو آپ کے محلے کا ٹرسٹوری ڈاکٹر ہے اس کو ضرور ویزٹ کریں یہ آپ کو بہت ساری ذہمتوں سے بچا سکتا ہے ایک سمپل بخار بھی ہے حرارت ہے اکسر لوگوں کا جو باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے خاص طور سے فیملز کا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا گرم سائٹ پر ہی ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی علامت ہے کہ بھئی نہیں در سمتنگ رونگ ان در باڈیز کے وہ جا کر چیک کر آئے نہیں ایسا نہیں ایسا ہم ہوتا ہے تھکن کے سب سے ہو جاتا ہے اس کو اس طرح نہیں لیا جا سکتا اور اس کی تصلیح اپنے فیملی فیزیشن سے حاصل کی جا سکتی تھکن کی ہو جاتی ہے لیکن تھکن یہی ہے کہ ایک تو ہم لوگ سب کے روٹین آج کے زمانے میں آؤٹ ہیں سارا دن کام کر کے خواتین پر سمجھتی ہیں بلکہ مرد بھی یہ سمجھتے ہیں اب ہم ریلیکس کریں گے ریلیکس کرنے میں سیل فون پر ٹیچ ہو جاتے ہیں سیل فون ان کا وقت کھا لیتا ہے اتنا کہ دو بجے سوئے تین بجے سوئے اب صبح بچوں کے سکول بھیجنا ہے ڈیوٹی بھیجانا ہے روٹین آن ہو گیا صحیح ہے تو ہلتھ آپ کی کمپرمائز ہوگی بکاوز آف سلیپ جب نیند کام لیں گے تو پہلے آپ پر چوٹ لگی پھر کھانا دھب بیڈا جلدی جلدی انسٹنٹ فوڈ جو ملی وہ کھالی قوالیٹی کے اوپر آویرنس نہیں ہے پھر کوئی لائف اسٹائیل ایکسرسائز کوئی روٹین نہیں ہے ہر چیز امرجنسی اڈاک مینیج ہو رہی ہوتی ہے میری اوپزرویشن ساری فیملی سالوں سے بلکل بڑی ایک ایمبیلنس ہے لوگوں کے لائف اسٹائیل میں ان دیٹ ایس اتھرٹ اس پہ بڑا سوچنا چاہیے لوگوں کو اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہم انوائٹ کر رہے ہیں بلکل آپ جب ایمیونٹی کمپرمائز ہو جاتی ہے پراپر وقتیں کھائے نہیں پراپر وقتیں سوئے نہیں آپ نے کوئی ہیلتھ کے اوپر کام نہیں کیا فٹنس نہیں کی ووک نہیں کی صحیح ہے میں تو یہاں تک لوگوں کو ان گنجائش دیتا ہوں کہ گھر کے دو کمروں کے درمیان کر لیں پانچ نمازوں میں فی نماز پانچ ساتھ منٹ ووک کر لیں لیکن لوگ بہت امیلنس کو شکریہ رہے ہیں